جناب یہ ایک نیا فارمولہ آیا تھا یہ فارمولہ آتے ساتھ ہی ٹھوس ہو گیا ہے حکومتی اتحاد کی طرف سے بیک چینل رابطوں کے ذریعے جو فارمولہ سامنے آیا تھا اور اس فارمولے کے تحت عمران خان صاحب کی طرف سے تجویز کی گئی تھی کہ جناب جلائی کے اندر انتخابات کر لیں اور حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ جو تجویز ہے اس کے مسترد کیے جانے کے بعد عمران خان نے وہ جو چیف مذاکراتکار تھے جو عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے بیک چینل یعنی نیجی لیول پر یا چھپ چھپا کے حکومت کے ساتھ یا حکومتی وفظ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب نے جناب اگلے نوی دیش نکالہ دیش نے کہا جناب نکلو تمہیں اب ہم نے یہ ذمہ داری دینی ہی نہیں ہے کہ تم کسی طریقے سے کسی اور کے ساتھ بات چیت کرو اور جناب اسد کیسر صاحب پر عمران خان صاحب کی طرف سے دوسری مرتبہ ادم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے دوران اب عمران خان صاحب نے کل رات کو ایک ٹی وی چینل کو انٹریو دیتے ہوئے اسد کیسر کی قرادی ہے چھٹی کیونکہ اسد کیسر کی طرف سے جو تجویز دی گئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے نام پر کے جناب چیئرمن صاحب نے سانو ہے کیا ہے کہ تسی جاگے حکومت ہوئے دازو کہ تسی اگر جولائی چل ایکشن کرا دے ہو تو ہم اس کے لئے اتیار ہیں یعنی جولائی میں الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مئی میں یعنی اگلے مہینے آپ اسمبریوں کو ڈیزولو کریں گے تب ہی ساٹھ دن کے انتخابات ہوں گے حکومت کی طرف سے یہ بات واضح طور پر ان کو بتا دی گئی کہ جناب اگست کے انڈ میں یا سیپٹمبر کے فرسٹ ویک سے پہلے کسی صورت بھی انتخابات ہونا قابل عمل ہے ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی اور جو آپشن ہے وہ ذریعہ غور ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جون کے اندر بجٹ پیش کرنا ہے جولائی کے اندر اس کو منظور کرنا ہے یا کم اگست سے بجٹ نے آگے سے ایمپلیمنٹ ہونا ہے لہٰذا اس وقت تک تو سوری ہے اب ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ادم اعتماد چونکہ بہت سارے حکومتی عددار کرتے چلے آرہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایس بندے دی گلدہ اعتبار کوئی نہیں ایک کہندہ خوش ہے کردہ خوش ہے ایک بندے کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ کب کوئی بات چیز جو ہے وہ کسی ٹھوس مقام پر پہنچنے لگتی ہے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اس جو پیش رفت ہے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا بندہ آتا ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر تاخیر کے الزام ہم پر لگ جاتا ہے اور اگر ہم ریسنٹ سینیریو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ جناب عید سے پہلے جناب سردار آیاز صادق صاحب اور صادق رفیق صاحب یہ رابطہ کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر لیڈر اور سابق سپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر سے اور اسد کیسر سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کے ازار کرتے ہیں کہتے ہیں جناب بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اس طرف جائیں کسی ایسے محول کی طرف جائیں جہاں پر کوئی غیر جمہوری اقدام ہو جائے جس کا اشارہ بہت سارے پلٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں اور ابھی ریسنٹلی شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی اسی حوالے سے ذکر کیا ہے کل رات کو ایک ٹی وی ٹاک شو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت جو معاشی اور سیاسی بہران ہے یہ بہت ہی جو ہے نا آئیڈیل سیچویشن ہے فوج کی مداخلت کے لیے تیسری قوت کی مداخلت کے لیے ٹیک آور کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل سیچویشن ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس آئیڈیل سیچویشن سے فائدہ اٹھانے کے جو مواقع ہیں یہ اس وقت پہلے سے زیادہ ہیں اب چونکہ گفتگو ہو رہی ہے اسی مداخلت کو روکنے کے لیے تو صدقیسر صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی ان جو خدشات ہیں ان کا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے لہٰذا ہم مل کے بیٹھتے ہیں جس کے بعد کوئی مجی لیول کے اوپر کوئی ایک دو رابطے ہوئے اور اس کے دوران کچھ فارمولے آئے جس میں سے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے جو فارمولہ آیا وہ یہ تھا کہ جناب جولائی کے اندر ہم انتخابات کرا دیں کے لیے آپ ہم ہی بھریں تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ یہ جو ستائیس اپریل کو سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے ہم وہاں پر جا کر آپ کے حق میں بات کر دیں گے لہٰذا یہ چیز ذرا تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی حکومتی وفد نے جولائی کے اندر انتخابات سے انکار کر دیا اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے یہ ساری کی ساری جو سیچویشن ہے یہ بتائی عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے تو پہلے اس بارے میں ہی جو ہے نا اسد کیسر صاحب کی کلاس کر دی کہ تم کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ تم جا کے جناب ان کے ساتھ باچیت کر اس نے کہا جناب یہ آپ نے خود کمیٹی ایک بنائی تھی جس کے اندر میں تھا جس میں شاہ مموتہ جس کے اندر پرویس خٹک صاحب تھے یہ آپ بھی ہی نے کمیٹی بنائی تھی اور اسی کمیٹی کے ذریعے ہم نے مذاکرات کی ہے اس سے پہلے جب آپ کی طرف سے جب مجھے یہ مذاکرات کا پیغام ملا تو میں نے میڈیا پر بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ جناب ہمیں رابطہ ہوا ہے ہم رابطہ کرے تو آپ نے کہا جی بسم اللہ مذاکرات کو روک کوئی حرج نہیں ہے مذاکرات کرنے میں اب آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کیوں کی اور نے کہا جناب مذاکرات کرنے تھے لیکن تم نے نہیں کرنے تھے مذاکرات کریں گے تو شاہ ممود قریشی کریں گے اور شاہ ممود قریشی مذاکرات کریں گے تو پھر وہ جو ہے نا کوئی ہمارے لیے کوئی چیز ڈیویلپ ہو گی جس پر اسدکیسر صاحب بھی نراز ہو گئے اور اسی دوران چکے ان کا تعلق بھی خمر پختون خازے ہیں جناب پرویز خٹک صاحب کی انٹری ہو جاتی ہے اس سارے سین میں کیونکہ پرویز خٹک صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جناب اس ساری سیچویشن کے اندر ان کو موقع دیا جائے گا ان کو خدمت کا موقع دیا جائے گا کہ جناب آپ جا کے مذاکرات کریں لیکن جو اسدکیسر صاحب ہیں وہ اس ساری سیچویشن کے اندر عمران خان صاحب سے جو ملاقات کا احوال ہے جو ان کے ساتھ گفتگو کا احوال ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو سناتے ہیں پرویز خٹک صاحب کو یہ امید لگ جاتی ہے کہ جناب میرا بھی نمبر لگ جائے گا مجھے وہ کہہ دیں گے لیکن پرویز خٹک صاحب کی بجائے شاہ ممود کرشی صاحب کی باری لگ جاتی ہے اس پر پرویز خٹک صاحب بھی ذرا تھوڑا سا برا منا جاتے ہیں اور ان کی ایک آڈیو ہے پرویز خٹک صاحب کا ایک پیغام ہے پیغام سمیلیں آپ واتس ایپ پیغام جو انہوں نے اپنی جماعت کے عرقین اسمبلی کو دیا ہے اور مختلف پارٹی عدداروں کو دیا ہے ٹھیک ہے جی پرویز خٹک صاحب کا ایک زبردست قسم کا جو بیان ہے آڈیو بیان وہ سامنے آئے اب یہ جو آڈیو بیان آیا ہے یہ اپنے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں سامنے رکھتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ خود عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر بہت زیادہ کھینچہ تانی ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو بات پہلے سامنے آئی اسد کیسر صاحب کے حوالے سے تو یقینی طور پر اسد کیسر صاحب خبر پختون خاصے تعلو رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے جو سینئر لیڈر ہیں پرویز خٹک صاحب ان کو بھی یقینی طور پر اعتماد میں لیا ہوگا اور پرویز خٹک صاحب نے یہ بات سمجھی ہوگی کہ جناب اب اگر اسد کیسر صاحب پر انہیں ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے تو اب شاید میری لاتری لگ جائے مجھے کہہ دیا جائے کہ جناب تم مذاکرات کرو میری ویزا گوڑی چڑ جائے لیکن عمران خان صاحب کے طرف سے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب اسد کیسر صاحب کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کریں گے مذاکرات تو اس بارے میں جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی ذرا الفیل کرتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا اور پھر نے جس نے آپ کو بتایا کہ ایک آڈیو پیغام ہے جو اس وقت بہت زیادہ گردش میں ہے اور اس آڈیو پیغام کے اندر کوئی پرویز خٹک صاحب کو دودھ اور شہد کی نیرے نہیں بہا رہے وہ کوئی عمران خان صاحب کی تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کس جگہ پر آ کر فس گئے ہیں یہاں پر کوئی بندہ جو ہے نا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی سیاسی ذہن اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس سیاسی ذہن کے اندر رہ کے کوئی بندہ سیاسی فیصلہ سازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اگر ہم نے سیاسی فیصلہ سازی نہیں کرنی اگر ہم نے صحیح فیصلہ سازی کو اسی طریقے سے خواہشات کی بھینڈ چڑھانا ہے تو یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اگر یہ اس طرح کی فیصلہ سازی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی تو پھر ہمیں وہ جو اس وقت ازاد کشمیر کے اندر ہم نے اپنی ہی حکومت میں اپنی ہی جماعت کے اندر جس طریقے سے کاروائی ڈالی ہے جس طریقے سے پوری کی پوری جماعت ہی نکل گئی ہے دو بندے رہ گئے پوری جماعت الگ ہو گئی دو بندے رہ گئے وہاں پر اور اس سیچویشن سے اگر یہ معاملات ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو اس کے بعد نتیجہ پنجاب کے اندر بھی وہی نکلے گا اور خبر پختونخواہ کے اندر بھی وہی نکلے گا اور پرویس خٹک صاحب کی طرف سے بیان کیے جانے والے خدشات یقینی طور پر اپنے اندر بہت زیادہ منویت رکھنے ہیں لیکن عمران خان صاحب یقین جانے آپ کہ وہ اس ساری صورتحال سے کسی بھی طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ جو آڈیو آئی تھی کل مطرمہ ماجبین صاحبہ کی رافیہ تارک صاحبہ کے ساتھ یعنی ساس صاحبہ جناب چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے وکیل خاجہ احمد تارک رحیم صاحب کی ایلیہ کے درمیان اس آڈیو نے بھی بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے کی ہیں کیونکہ وہ جو پہلے چیزیں چل رہی تھی نا سینہ گزٹ کے طور پر کہ جناب بیگمات کا کرش ہے بیٹیوں کا کرش ہے بیویوں کا کرش ہے تو اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کرش ہے یہ نیکسٹ لیول پر ہے یہ ساسوں کا بھی کرش ہے تو اس اس سیچویشن میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ جو فیصلے ہیں یا جو مقدمات ہیں یہ گھروں کے اندر ڈسکیشن میں آتے ہیں یہ ڈائننگ ٹیبلز کے اندر ڈسکیشن میں آتے ہیں یہ جو ویٹسیپ فیملی چیٹ ہے یہ تمام چیزیں وہاں پر ڈسکیشن میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کس جگہ پر جا کر ہم جو صحیح معنوں میں قانونی جواز ہے وہ تلاش کریں گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو مختلف جو پلٹیکل لیڈرز ہیں وہ نئے نئے جو ہے وہ باتیں نہ کر رہے تو اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو جس طرح کی میمز چل رہی ہیں جس طرح کا اس آڈیو کے لیک ہونے کے بعد مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر یہ جو انصاف کے مندر ہے یہاں پر جو بیٹے وہ پجاری ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ اگر تلال چودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین کی جو تعظیم ہے اس کا حکم ہے آئینی عدداروں کی تعظیم کا حکم ہے لیکن آئین میں ساس کی تعظیم کا حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب کس طرف یہ سیچویشن چل رہی ہے اور اگر یہ سارے کے سارے معاملات اسی سمت میں آگے بڑھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا یہ سیچویشن بہتر نہیں ہو سکتی اب ایک جانب یہ ایک نئی کمیٹی بن گئی ہے دوسری جانب چھبیس اپریل کو وزیراعظم زام نے حکمران اتحاد کا سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس میں یہ جو سیچویشن ہے اس کی اوپر غور کیا جائے گا اب جس طرح میں نے آپ سے کل ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں یہ خبر شیئر کی تھی کہ جناب اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جناب مذاکرات کرنے ہیں اور ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے کیونکہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طریقے سے گفتگو کی ہے وہ اسی سمت میں اشارہ کری ہے کہ چیف جیسٹس آئینی تقاضی نہیں اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں یعنی وہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کھل ڈل کے اب سامنے آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیغام کل نواز شریف صاحب کی طرف سے جو فیصلہ شباز شریف صاحب کو سنایا گیا تھا اس فیصلے پر اب عملی جمع پہنایا جانا ہے شباز شریف صاحب کو ذینی طور پر تیار کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ کو ریڈی رہنا ہے کسی بھی وقت آپ سے قربانی مانگی جا سکتی ہے کسی بھی وقت آپ کو زبا کرایا جا سکتا ہے کسی بھی وقت آپ کو وزارت عظمہ سے الگ کیا جا سکتا ہے اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شباز شریف صاحب کے اقتدار سے الگ ہونے کی صورت میں ایک نئے وزیر آزم کے امیدوار کا تائین کر لیا گیا ہے اور یہ جو نئے وزیر آزم ہوں گے یہ شباز شریف صاحب سے آگے بڑھ کر یہ جو ہتھوڑے ہیں یہ برسائیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وزیر آزم بننے کے لیے بندہ نیشنل اسمبلی کا میمبر بھی ہو وہ وزیر آزم کا عوضہ سنبھالنے کے چھ مہینے کے اندر اندر وہ جو ہے الیکشن کسی بھی ہلکے سے اس کے پاس یہ پرویئن موجود ہے کہ وہ کر سکتا ہے اب اس کا ملدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وقت ایوان سے باہر ہے تو وہ بھی وزارت عظمہ کے امیدوار کے طور پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کو وزارت عظمہ پر فائز کیا جا سکتا ہے اسے حلف دلوایا جا سکتا ہے اور اسے کہا جا سکتا ہے جناب آئیں آکے سنبھالیں اور یہ جو لڑائی اس وقت چلی ہے اس کو ذرا نیکسٹ لیول پر لے کے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے چھ مہینے میں جہاں پر وہ آئینی مدت کے ختم ہونے سے پہلے وہ جو وزیر آزم صاحب ہیں وہ لڑائی کو واقعاً نیکسٹ لیول پر لے جائیں کیونکہ جولائی کے اندر انتخابات کرانے کا مطلب عمران خان صاحب کی خواہش وہی ہے نا جو مختلف لوگ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جناب ستمبر کے اندر جسٹس بندیال نے ریٹائر ہونا ہے اور عمران خان کی خواہش اور جسٹس بندیال صاحب کو شاید یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ جولائی میں کرا دیں تھا کہ ستمبر سے پہلے پہلے نئی اسمبلیاں بن جائیں نئی حکومت بن جائیں ہم دو تحیی اکثری ایسی آئیں گے ہم آئین میں ترمیم کر دیں گے اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے اندر جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کے اندر تین سال کی توسیر کر دیں گے اس کے بعد جناب آپ مزید تین سال وزیراعظم رہنا ہے چیف جسٹس رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس ساری گیم کے اندر یہ جو نئے ٹویسٹ آ رہا ہے جس میں نئے وزیراعظم کا نام آلموسٹ آلموسٹ فائنل کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی اگر عمران خان صاحب نے اپنے لئے کوئی آپشنز بنائی ہوئی ہیں تو دوسری طرف والے بھی ہمیں ہوا چھنی بیٹھے ہوئے کوئی کم پا رہے ہیں وہ بھی کوئی چیزیں سوچ رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ گیم آگے بڑھے گی یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی تو یہ نئی سے نئی جو تقاضیں ہیں یہ پورے ہوں گے اور میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب بتانے لگا ہوں یہ بات میں آپ کو نہای ذمہ داری کے ساتھ بتانے لگا ہوں کہ ستائیس اپریل سے پانچ مئی یہ جو دن ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہے ستائیس اپریل سے پانچ مئی اس دوران آپ ایک ایسا رخ دیکھیں گے پاکستان کی نظام حکومت نظام سیاست سیاسی اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو شاید اس سے پہلے ہماری جو نئی پود ہے اس نے نہ دیکھا ہو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی دھماکہ خیز ہوں گی جسے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ریاض کا دورہ خامخواہ نہیں تھا اب نرائے گا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ